ہارون و رشید نے کہا امام موسیٰ قاظم سے جب مسجد نبوی میں داخل ہوا اور لوگوں پر اپنی فوقیت جتلانے کے لئے کہ ہم رسول اسلام سے قریب ہی ہیں اور اسی بنیاد پر انہیں اقتدار حاصل کیا تو لوگوں پر یہ دھاک بٹھانے کے لئے اور یہ تاثر ظاہر کرنے کے لئے پہنچی آواز میں کہا پیمبر کے مرکت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا دور سے سلام پڑھا چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو چونکہ یہ عباسی تھے عباس کی ناصل میں سے ہارون و رشید عباس تو ختمی مرتبت کے چچا تھے ان کی اولاد میں سے تو دوسری طرف جناب عبداللہ ان کے چونکہ بھائی تھے پدری بھائی اس نسبت سے قرب ظاہر کرنے کے لئے کہاں کہ سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے اور امام موسیٰ قاسم قریب کھڑے تھے تو جیسے یہ لفظ سنے اور دیکھا کہ لوگوں پر تاثر ظاہر کر رہے کہ یہ رسول کا قریبی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے وہ ہی کھڑے کھڑے فرمایا السلام علیکہ یا عبتا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر اے میرے باپ ایک مرتبہ غصے سے کامتا وہ حارون آگے بڑھا کہ موسیٰ قاسم تم علی بیٹے ہو تم رسول اسلام کو اپنا باپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو ظاہر ہے کہ اسے ضرب لگی تھی وہ جس چیز کے ذریعے سے رسول اسلام کے ساتھ اپنا قرب ثابت کرنا چاہ رہا تھا امام نے یہ جملہ کہہ کر اس کی نفی کر دی تو اب چھلایا کہ موسیٰ قاسم تم علی کے بیٹے ہو علی کو اپنا باپ کہو نہ کہ محمد مصطفیٰ کو وہ کیسے تمہارے باپ ہیں نہ بیٹوں سے چلتی ہے نہ کہ بیٹیوں سے امام نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا کہ قرآن میں اللہ جناب عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے درحالی کہ جناب عیسیٰ کا باپ نہیں تھا ماں سے پیدا ہوئے تو عیسیٰ اگر اپنے ماں کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے بن سکتے ہیں تو میں بھی اپنی ماں فاطمہ کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا بن سکتا ہوں کہ وہ حکم خاص تھا جناب عیسیٰ کے ساتھ آپ کے لئے نہیں ہے میں تسلیم نہیں کرتا امام نے ایک بات کی کہ ٹھیک اگر تو قرآن کی آیات کو نہیں مانتا تو یہ بتا اگر ابھی ختمی مرتبت اپنی خبر سے باہر تشریف لے آئیں اور باہر تشریف لان کر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو دوگے یا نہیں دوگے کہ دھوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا امام نے فرمایا تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم سے رسول اسلام تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں تو رشتہ دے بھی سکتا ہے لیکن مجھ سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ نسل رسول ہے یہ اولاد رسول